اور آئیے اب ہم اگلا پراشن بینگلور سے مسٹر کمار کی طرف سے اس کو چیک کرتے ہیں انہوں نے منشن کہ ایک خود ریسرچ سائنٹسٹ ہیں اور آنویل پیکیج 8 لاکس پلک ہے جس کے تحت ابھی آگے جوائنٹ لون کیلئے موف کرنا چاہ رہے ہیں مسٹر کمار آپ نے پراشن میں یہ منشن کیا ہے کہ آپ کی وائف ہاؤز وائف ہیں تو آپ یہ جوائنٹ لون کی جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے مطلب کیا ریزن ہے مطلب کیا سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کی آرنگ تو اس طرح سے ہے نہیں تو جوائنٹ لی موف کر کر کیا آپ کا گول ہے جس کو آپ میٹ کرنا چاہ رہے ہیں نہیں جی ایکچولی میں نے ایکسیز بینک میں اپلیکیسن ڈالا تھا ہوم ہوم رون کے لیے یا صاحب تو انہوں نے لکھا تھا کہ کو اپلیکینٹ کے لیے وائف کا یا کسی گارجین کا ہونا ضروری ہے اوکے تو میرے گارجین تو نیٹی پلیس یوکی میں رہتا ہے میں بینگلور میں وائف کے ساتھ رہتا ہوں تو میرا question یہ تھا کی کیا وائف کو اپلیکینٹ ہو سکتی ہے جبکہ ان کی کوئی ارنگ نہیں ہے اوکے ابھیشک صاحب آپ اس کو کیسے دیکھیں گے کیونکہ جنرلی اگر آپ جب اپلائے کریں تو اگر ارنگ ہو اور دونوں کا اچھا ریکارڈ بھی ہو تو موف کریں تو آپ کو اس کا ایڈوانٹیج ملے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ان داٹ کیس کیا یہ ایڈوائیزیبل بھی ہے یا اس کو وائیڈ کیوں نہ کیا جائے جی ہاں بالکل آپ نے بالکل سے بولا دیکھیں سب سے پہلے تو آج کل the reason banks joint applicant کے لئے فورس کرتے ہیں اگر آپ دیکھو ایکسس bank بولے even you know ICC میں جاؤ تو آج کل انہوں نے نورم فنا بھی آئے کہ joint applicant کے لئے آپ کو definitely بولیں گا اگر requirement نہیں ہو تو بھی یہ banks اس لئے بولتے ہیں کیونکہ وہ جیدہ safe اور secure ہوتا ہے کیونکہ اگر دو applicant ہوتا ہے لیکن joint applicant کا fundamental ای ہے کہ دوسرا member ہے وہ بھی earning ہونا چاہیے اس کی create history اچھا ہونے چاہیے اسی سے آپ کو فائدہ ملے گا اگر اس کیس میں مالی جی ہاؤس وائف ہیں ان کی انکم کلب نہیں ہو رہی ہے انہوں نے اگر کوئی پاس میں لون بھی نہیں لیا ہوگا تو ہوسطہ کہ ان create history بھی بالکل نہیں ہوگی ان کے پاس تو یہ چیزیں تھوڑی سی ہوسطہ ہے negative impact ہی ڈال دیں تیبر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ joint loan لینے جا رہے ہو اگر آپ main applicant ہو آپ کی history کافی اچھی ہے لیکن آپ کو joint applicant ہیں ان کی history اچھی نہیں ہے credit history تو وہ آپ کو negatively work کرے گا اور اس دائے کہ آپ کو loan نہیں ملے تو میں تو یہ بولو ہوں کہ یہ definitely bank سے بات کریں اگر جو ان کو loan چاہیے وہ اس کی salary میں مل جا رہا ہے اور ان کو extra income کی ضرورت نہیں ہے تو definitely یہ bank سے negotiate کر سکتے ہیں اور ان کو مجھے نہیں لگتا ہے کہ bank اس کے بعد بھی press کریں کہ joint applicant لینے کے لیے بلوان صاحب آپ کچھ اس میں add کرنا چاہیں گے جیسے ابھیشک صاحب نے clearly ان کے سماغش رکھا ہے لیکن پھر بھی یہ کیا eligibility اگر improve کرنے کے لیے increase کرنے کے لیے اگر donor earning ہے اور in that case consider کرنا چاہیے میں ابھیشک چیزے اس معاملے میں تھوڑا سہمت ہو اگر آپ کے wipe اگر earning بھی نہیں ہے تو بھی آپ کو property ہمیں سا joint نام سے لینی چاہیے جس سے آپ کا succession میں کوئی problem نہیں ہوگی جیسے آپ نہیں رہے تو اس اس تیزی میں آپ کی جو property آپ کے wipe کے نام سے transfer ہو جائے گی اور جب اگر joint owner ہے تو lender insist کرے گا جو joint owner وہ joint borrower بھی ہونا چاہیے اور ضروری نہیں کہ آپ کی property خرید رہے اس میں آپ کی contribution ہو بین contribute کیے بھی آپ کو joint owner بنا سکتے joint agreement میں دونوں کے نام سے agreement اور application ہے bank وہ بھی دونوں نام سے کر کر سکتے اور میرے حساب سے وہ ہی کرنا چاہیے اور ایک final comment اور بلون صاحب in that case جو move کرتے ہیں تو in brief ہم چاہیں گے یہ tax deduction رہتی ہے سروس کر رہے آپ کو income tax benefit 24 b اور atc کا ملے گا absolutely وہ principal interest کا اور جتنا accordingly آپ کا share ہے بھلوان جائن شکریہ ابھی شیخ دیویدی آپ کا بھی دھنیواد participate کرنے کے لیے اور loans پر اپنے view شیئر کرنے کے لیے آج بس اتنا ہی کل